موسیقی دنیا کی بہت فیمس برانڈ اور پاکستان میں سب سے زیادہ لائک کیے جانے والا رادو ہے جی رادو ایکسپریس برانڈ ہے اور نائٹی یئر سے پوری دنیا میں اس کی واجز سیل آؤٹ ہونی اپنی کالیٹی اور اپنے میٹریل کی خوبصورتی کی وجہ سے رادو گھڑی کی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے جو آپ کو پہلی واج ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ رادو وائجر ہے رادو وائجر جائے ہیں نائٹین سیونٹیز میں رادو نے انٹریڈوز کرائی تھی اور یہ آٹومیٹک واجز ہیں اور رادو نے اس کو لو کاسٹ واجز کے طور پر مارکیٹ میں انٹریڈوز کرایا تھا یہ اس واجز میں بہت ہی پاورفل مشین انسٹال کی گئی ہے اس واجز کی اگر ہم ڈائل سائز کی بات کریں تو 36 ایم ایم ہے لیکن کیس کے ساتھ یہ 38-39 ایم ایم بن رہا ہے کلندر میں ڈے اور ڈیٹ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں سین جو ہے انکر وہ بھی موویبل ہے اور انالاغ نان نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ اس کا ڈیل سٹائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا کیس جو ہے وہ سٹینل سٹیل ہے جو یہ بیک جو ہے اس کی پریس پیک ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تمام سیریل نمبر وغیرہ اس کے منشن ہیں اس میں ہم نے آفٹر مارکیٹ لیڈر سٹیپ انسٹال کیا اور واجز کافی خوبصورت اور اس کی جو ٹائن کیپی میں ہے وہ ہم نے چیک کی ہے دیکھ اس پرفیکٹ دوسری بات جو ہے جناب وہ ہے راڈو واجزر کی اور آپ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ جو پچھلی جو راڈو واجزر پتہ آئی تھی اس میں کلنڈر ڈے اور ڈیٹ جو ہے وہ تھری کی پوزیشن میں اور اس میں جو ہے سکس کی پوزیشن پہ ہے اور یہ اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کلیپ پہ راڈو لکھا ہوا کمپلیٹ سٹینلس ٹیل واجزر اس کا بھی ڈیل سائز جو ہے وہ تھرٹی سکس ایم ایم ہے لیکن کیس کے ساتھ جو یہ تھرٹی نائن ایم بن جاتی ہے نانو میرک ڈیجٹس ہیں اس کا بھی انکر آبیوسٹی جنون ہے تو موویبل انکر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ اس کی تمام انفارمیشن جو ہیں انسیٹ ہیں یہ بھی واج پالش نہیں ہوئی تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس کارز اس کو پر یا سکرچز وغیر آپ کو نظر آتے ہیں لیکن اس کو اگر پالش کیا جائے تو یہ سکرچز تمام ریویو ہو جائیں گے تھرڈ واج جو ہے جناب وہ راڈو کی گولڈن سٹی واج ہے جی اور یہ نائٹین سیونٹیز کا مارڈل ہے ونٹیج واجز میں آتی ہے یہ اور اس کے جگہ ڈائل سائز کی بات کریں تو وہ بھی تھرٹی سیکس ہے لیکن اس کی کیس سائز کی بات کریں تو فورٹی ایم ایم بن جاتا ہے کلینڈر میں ڈیو ڈیڑ کی فسیلیٹی آویلیبل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انکر جو ہے وہ بھی موویبل ہے جی ٹھیک ہے بیک جو ہے اس کی سکریو بیک ہے اور اس میں کافی پاورفل مشین انسٹال کی گئی ہے اور اس میں یہ جو لیڈر سٹرپ ہے ہم نے آفر مارکیٹ انسٹال کیا ہوا جی اور واج کی ہم نے ٹائم کیپن چیک کی ہے that is very good اس کے بعد جناب یہ واج جو ہے یہ راڈو فلورنس ہے جی اور یونی سیکس کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے میل فی میل دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ فلورنس جو ہے جی یہ کواڈز مومنٹ کے ساتھ آتی ہے راڈو کی اور خوبصورت واج ہے اس کا ڈائل ہنڈر پرسن نیٹ ان کلین ہے ٹھیک ہے جی گولڈن کلر میں اور یہ بیک بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا چین جو ہے وہ تقریبا سیون بائی ٹین ہے ٹھیک ہے جی لیکن اوریجنل ہے بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تمام انفرمیشن سرٹ ہے یہ سیل ہم نے اس لیے بار نکال کے رکھا ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ سیل جو ہے اپنی سپائیڈی ڈیٹ کو پہنچ جائے تو بہت سے سیل جو ہے جی وہ لیک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سکوارز مشینوں کی جو ہے سرکٹ جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے واج آپ کی جنرل واج جو ہے وہ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہر سائٹ سے ٹھیک ہے جی یہ جناب پرادو کی ڈبل ہارس واج ہے جی آپ اس کا ڈائل دیکھیں تو ہنڈر پسند نیٹ انڈ کلین ہے یہ ڈبل ہارس کا آپ کو سائن بھی نظر آ رہا ہے اس میں کلنڈر جو ڈے ڈیٹ ہے وہ سکس کی پوزیشن پہ ہے ٹھیک ہے جی اس کا ڈائل سائز جو ہے وہ ٹھٹی ایٹ ایم 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 وید کمپلیٹ کیس جو ہے اس کی میجرمنٹ فورٹی ایم ایم بنتی ہے اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہے جناب ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی نائٹیل سیونٹیز کی جو ہے وہ ہے پروڈکشن ہے سکریو بیک اس کا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گھڑی بھی ابھی پالش نہیں ہے اپنی اوریجنل کنڈیشن میں یہ اس کا کراؤن دیکھیں جی اس کو پر بھی راڈو کا جو ہے سائن بنا ہوئے ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسن اپنی اوریجنل کنڈیشن میں اور کافی ہیوی واچ ہے جی اور اس کی بھی ٹائم کیپنگ جو ہے ہم نے چیک کی ہے ڈیٹ اس پرفیکٹ اب یہ جو ہے جی راڈو وائجر کی یہ بھی کمپلیٹ اپنے چین میں ہے ٹھیک ہے جی اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہے راڈو وائجر کمپلیٹ سٹینل سٹیل ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس میں بیوٹی یہ ہے کہ اس کا جو ڈائل سائز ہے وہ لائٹ گرے ہے اور اس کو سٹینل سٹیل کے ساتھ میچ کیا گیا اپنے چینل سب کے ساتھ تو بہت ہی خوبصورت اس کی لک بنتی ہے اس کا جو ڈائل سائز ہے وہ 38 ایم ایم کیس کے ساتھ یہ 40 ایم ایم بنتی ہے کلینڈر جائے ڈیو ڈیٹ 3 کی پوزیشن پہ ہے میڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی نیٹ اینڈ کلین ہے ہنڈر پرسن اپنی جنرل کنڈیشن میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں موویبل اینکر ہے اور کرون بیس کا اوریجنل راڈو کا یہ سائن اوپر بنا ہوا ہے جی بیک آپ دیکھ سکتے ہیں پریس بیک کے ساتھ ہے یہ چناب اور یہ اس کے سیریل نمبر سارا کچھ منشن ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کے علاوہ یہ آپ راڈو وائجر دیکھیں بہت خوبصورت راڈو وائجر ہے یہ جناب ڈارک آپ اس کو ڈارک محرون کلر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بلاک یہ نہیں ہے اور بہت خوبصورت اس کا سٹائل ہے ڈائٹ سائز اس کا جو ہے جی وہ 38 ایم 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 کیس کے ساتھ یہ 40 ایم ایم بنتی ہے کلینڈر جو ہے ڈیٹ 3 کی پوزیشن پہ ہے نان نومرک ڈیجٹ کے ساتھ انالاگ سٹائل ہے اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہے جناب ٹھیک ہے جی یہ آپ پر نظر آ رہو ٹھیک ہے اور ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں پریس بیک اس کی بیک ہے اور اس کا یہ سیریل نمبر سب کچھ منشن ہے اس کو وائچ ٹوٹلی جو ہے اپنی ہنڈر پرسنٹ جنرل کنڈیشن میں اس کا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کراؤن کے اوپر راڈو کا سائن ہے اسی واجر میں ہمارے پاس یہ بہت خوبصورت ایک واجر ہے یہ ٹو ٹون میں ہے آپ اس کا ڈائل دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ نیٹ اینڈ کلین ہے جی ٹھیک ہے جی اور اس کا ڈائل سائز جو ہے وہ تھرٹی سیکس ایم ایم ایک اور ویڈ کیس یہ تھرٹی ایٹ ایم ایم بن جاتی ہے کنینڈر ڈیڈ ڈیڈ جی ہے ٹری کی پوزیشن پہ ہے اور واج بہت خوبصورت ہے اس کا جو چین ہے جی یہ سیون بائی ٹین ہے جی یہ دیکھیں جی تھوڑا سا فیڈ ہوا ہوا ہے مختلف جگہ سے لیکن اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی اس کا دے سکتے ہیں اس کو ہم اوپن کر دیتے ہیں اس کی بیک جو ہے وہ بھی پریس بیک ہے اور اس کے تمام سیریل نمبر منشن ہے اس کو پر اوریجنل کرون ہے اس کا اور بہت پیاری واجر اس کے پاس جناب جی یہ راڈو واجر جو ہے یہ بھی ٹپکلی اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ٹھیک ہے جی کمپلیٹ سٹینل سٹیل میں ہے اور اس کا ڈائل سائز تھرٹی سکس ایم ایم وید کیس جو ہے ٹھٹی ایٹ ایم ایم بن جاتا ہے ڈے او ڈے ٹھیک کی پوزیشن پہ ہے اور بیک پہ ہم آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتے ہیں اس کی بیک جو ہے جی وہ بھی پریس بیک ہے اور اس کے اوپر یہ اس کے سیریل نمبر سب کچھ انفرمیشن منشن ہے جی چھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیسٹلیٹ کمپلیٹ اوریجنل ان واچز کو بہت ہی لائٹ کسن کی پولشنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہت کچھ بینڈ نیو کی طرح آپ کو شین دیتی ہے لیکن ہم تو اس کو اوریجنل کنڈیشن میں رکھتے ہیں کیونکہ بہت سے کسٹم آرے جو چاہتے ہیں کہ ہم واج وہ اوریجنل یعنی ونٹیج سٹائل میں پہننا چاہتے ہیں اب یہ رادو وائجر جو ہے یہ میرون کلر میں بہت ہی خوبصورت واج ان تمام واجز میں مجھے یہ گھڑی پسند آئی ہے اپنے کلر کی وجہ سے اور اس کا جو گلاس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی تھوڑا سا ابرہ ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بہت اپنا اوریجنل اس کا گلاس ہے انالاغ سٹائل میں کرنڈر ڈیو ڈیٹ تھرڈ پوزیشن پہ ہے انالاغ سٹائل ہے جو اس کا ڈائٹ سائز ہے 38 ایم ایم ہے اور کیس کے ساتھ یہ 40 ایم ایم بنتی ہے اپنے اوریجنل کراؤن کے ساتھ اپنے اوریجنل کمپلیٹ چین کے ساتھ اور یہ آپ بیک پیس کی دیکھ سکتے ہیں انفارمیشن یہ گھڑی بھی اب بھی اوریجنل کنڈیشن میں یہ پالش نہیں ہوئی ہے تھوڑا سا اس کو پالش کیا جائے یہ گھڑی بہت ہی آسم گھڑی ہے جناب اس کے بعد یہ راڈو وائی جا رہا ہے یہ ذرا سے ٹی وی سٹائل میں ہے ٹی وی ڈائل جی سے کہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈائل ہنڈر پسن نیٹ اینڈ کلین ہے جی اور اس کی جو نیڈلز ہیں وہ بھی اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہیں کلینڈر ڈیو ڈیٹ کی جو ہے ٹی پہ ٹیپیکل پوزیشن پہ ہے اپنے اوریجنل چین کے ساتھ یہ جنب یہ راڈو بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تمام انفارمیشن مینشن کی گئی ہیں پریس بیک ہے یہ آٹومیٹک سیونٹین جیولز میں ہوتی ہیں یہ واچز اور بہت ہی پاورفل ماشین ہوتی ہے ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں کرون بھی اپنی اوریجنل کرون ہے اس میں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک ونٹیج راڈو راڈو کارڈز اور یہ کافی ونٹیج واچ ہے سیونٹیز کا مارڈل ہے لیکن آپ اس وچ کی آپ بیلڈ دیکھیں اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ہیں بہت سلم واچ ہے ٹھیک ہے جی ہنڈر پرسنٹ اس کا ڈائل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جنا بیک پیس کی تمام سیریل نمبر منشن ہے بہت خوبصورت واچ ہے جنا بہت لائٹ ویٹ اور بہت خوبصورت اور اس کا خاص طور پر آپ اس کا یہ گلاس دیکھیں جی یہ راڈو کی بیوٹی ہوتی ہے جی اس کا گلاس دیکھیں کتنا فائن طریقے سے حالانکہ یہ سیونٹیز کا مادل ہے لیکن اس کی جو گلاس کی میک ہے وہ دیکھیں جی کتنی خوبصورتی سے بیلڈ کیا گیا ہے اور یہ سافائر کرسٹل ہے ٹھیک ہے جی اس کی راہ جناب یہ ایک راڈو آٹومیٹک واچ بہت ہی یونیک سٹائل میں ہے یہ آٹومیٹک ہے اور آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کی پوزیشن کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے اوریجنل کنڈیشن میں کوئی سکریچ اس کو پر آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں اپنے اوریجنل کراؤن اور اس کا گلاس بہت ہی خوبصورت لگایا گیا میں آپ کو گلاس کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا گلاس میک کیا گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ڈائلڈ جو ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ نیٹ ان کلین ہے بہت خوبصورت اور بہت ہی ونٹیج واچ ہے یہ کافی ریئر ہے مارکیٹ میں اپنے اوریجنل چین کے ساتھ ٹھیک ہے جو پریس کرکی اوپن ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے نمبرز وغیرہ سارا کچھ اس کو پر منشن ہے جی اور بہت خوبصورت واج ہے اس کو معمولی سی پالش کی جائے نا جی یہ واج بہت ہی خوبصورت ہے جی یہ آپ دیکھ سکیں ٹھیک ہے اور لاسٹ میں دا موس فیورٹ ڈیزائن آف دا راڈو راڈو ڈائر سٹار پہلے جو ہم آپ کو راڈو ڈائر سٹار پتائیں گے جی یہ سلور کیس کے ساتھ ہے اور اس کا ڈائل دیکھیں بلو کلر کا اس کا ڈائل ہے جی اور بہت ہی خوبصورت کمبینیشن بنتی ہے اور ڈائر سٹار میں سلور کیس کافی کم دیکھی جاتی ہیں زیادہ تر لوگوں کو کیونکہ گولڈن پسند ہے یا ٹو ٹون پسند ہے تو وہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن سلور کیس پاکستان میں بہت کام آپ کو نظر آئیں گی اس کا یہ جو اپر کیس ہوتا ہے یہ ٹنگسٹن میٹریل کا بیلٹ ہوتا ہے اور راڈو وہ واحد کپنی ہے جس نے دنیا کو ٹنگسٹن میٹریل انٹریڈیوز کر آیا کیونکہ راڈو واش میکنگ سے زیادہ میٹریلز پہ کام کرتی تھی اور اس نے دنیا کو سب سے اچھے سے اچھا میٹریل انٹریڈیوز کر آیا ٹنگسٹن میٹریلز یہ واچ میکنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سرجیکل انسٹرومنٹس کی ٹپس پہ بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے ایون سٹینل سٹیل سے بھی یہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اس کا آپ گلاس دیکھیں گے کہ ڈائمنڈ کٹ گلاس ہے یہ اب آپ کو تھوڑا سا فوکس کرا دوں گا یہ دیکھیں ڈائمنڈ کٹ گلاس ہے اس کا ٹھیک ہے اوریجنل اس کا اپنا ہے ٹھیک ہے جی اور ڈائل دیکھیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ نیٹ اینڈ ٹیم ڈائل ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ اور اس کی نیڈلز بھی اپنی اوڑیجنل کنڈیشن میں اور اس کا چین بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی چین اپنے اس میں یہ سپیسر جو ہوتا ہے رڈو کا ٹپیکل ٹھیک ہے جی بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکیرو بیک ہے اس کی اور تمام انفارمیشن پہ منشن ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کی ٹائم کیپنگ بھی چیک کی ہے جی فورٹی ایٹ آورز تک اور بہت خوبصورت اور پرفیکٹ اس کی ٹائم کیپنگ ہے جی اور واج کے لگ بھی بہت ہے اور اس ٹنسٹ میٹیریل کا صرف ایک ہی بینفیٹ جو ہے سب سے زیادہ مجھے نظر آتا ہے ایک کہ اس پہ سکریچس نہیں پڑتے ہیں سکریچ لیس ہوتا ہے دوسرا اس کو آپ ہلکا سا رب کریں تو اس کی شین بڑھ جاتی ہے جی یہ دیکھیں اور لاسٹ میں جناب یہ رڈو کا جی دیکھیں جی اب اس ٹائل میں آپ تھوڑا سا ڈیفرنس فیل کریں گے کہ ان کے ڈائل سائز میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا یہ دیکھیں جی ان دونوں میں آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کا ڈائل جو ہے وہ لینٹ میں تھوڑا سا زیادہ ہے ٹھیک ہے جناب اور یہ ٹو ٹون واج ہے ڈائل اس کا جو ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں گولڈن یلوش گولڈن کلر میں ہے اور اس کا جو اپر کیس ہے وہ سمپل سٹینلیس ٹیل کا ہے سوری ٹنگ سٹن کا ہے ٹنگ سٹن ہے لیکن سلور کلر میں بیک پہ یہ دیکھیں جی یہ رادو بھی منشن ہوا ہوگا ہے چین اس کا جو ہے جی اچھی کنڈیشن میں اس کو ہم نائن بائی ٹین کہہ سکتے ہیں یہ فیڈ نہیں ہوا ہوا اپنے اوریجنل سپیسر رادو منشن یہ بیک دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس سے اپنا اوریجنل سٹکر بھی نہیں اترا اور یہ پریس بیک کے ساتھ ہے جہاں گھڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر اینگل سے سکریچ لیس ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو بریسلٹ کی اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں گے بہت ہی نیٹ اینڈ کلین واج ہے کہیں پہ بھی آپ کو سکریچز نظر نہیں آئیں گے اوریجنل اپنے کراؤن کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک اب اس واج میں آپ دیکھیں کہ یہ ٹو ٹون واج ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی ڈائل اور اس کی کمبینیشن اکتی خوبصورت بلٹ کی گئی ہے کہ اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جناب تو ویرزیسمنٹ سے آپ کو کوئی بھی واج چاہیے ہو تو آپ ہماری ویب سائٹ سی لائف شاپ ڈائٹ کام کو ضرور ریزیٹ کریں ویرز امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری سرویسز میں کوئی بھی سرویس آویل کرنیے لائک ریسٹوریشن واج میکیں تو ہمارا ویٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن لیک میں دیا گیا آپ ہم سے ڈاریک رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے کومنٹس اور سجیشن ہمیں ریگولر طور پر بھیجتے رہیں انٹل نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ